میں رزق کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رزق میں برکت کے لیے جی رزق میں برکت کے لیے رزق کے برکت کے لیے تو قرآن پاک نے بڑا وعدہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو شخص استقفاء کل تستقفیرو ربکم انہو کانا اس آیت کو کمپلیٹ آپ پڑے اس آیت میں تو اللہ نے رب العزت نے آلیا یرسل السماع علیکم مدرارا ویمددکم بی اموالی و بنین ویجعل لکن اللہ آپ کو مال سے بھی نوا دے گا اور پیٹوں سے بھی نوا دے گا سبان اللہ یعنی آپ نے استغفار کرنا ہے اور مجررہ وظیفہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ ترہنے میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سو سو مرتبہ یہ بات پڑا کرتا ہے اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ اگر قادر صاحب آپ کی جاہت ہو تو میں اس میں کروں کیونکہ تھوڑا بہت نہیں آپ کی تو سہری بات ہے میرے بھائی رزق کے لیے نا سب سے پہلے آپ نے ایک دو چیزیں ہیں جو بڑی ازمودہ ہیں وہ یہ ہیں کہ رحم کے رشتوں کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے قطع تعلق ہی نہیں کرنی عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے رشتداروں کے ساتھ جو ہے قطع تعلق کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے رزق کے اندر جو ہے رزق کی بندش کا باعث بن جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے گناہوں سے اجتناب کریں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا جو بندہ فحاشی میں ابتلا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کو دنیا اور آخرت میں عذاب دیتا ہے پھر تیسے جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے میرا ذکر بھلا دیا اس کی میں نے معیشت کو تنگ کر دیا تو لہٰذا اللہ تعالی کے ذکر سے غافل نہ ہوں اور گناہوں سے بچیں اور فحاشی سے کوشش کریں فحاشی یہ نہیں ہوتی کہ آپ فیزیکلی انوالڈ ہوں ایسا میڈیا دیکھنے سے آوائیڈ کریں جس کے اندر آپ کی کسی غیر محرم کے اوپر نظر پڑھ رہی ہے یا کہ یہ ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو گناہ کے اندر انڈلز کر رہی ہے قادر صاحب رزق میں شدید برکت کا آپ کے لیے بھی ساری امت کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے کہ ایک سالن کا بال نکال کر ساتھ والے گھر میں دے دیا جائے اور فرمایا کہ چاہے تھوڑا سا پانی ڈال لیا جائے یہ بات بھی بڑی ازموتہ بلکہ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کر دوں جو بھی ہمارے پاکستان کے میرا تھوڑا سا انٹریکشن رہے جو کہ بڑی بڑی کمپنیز کے جو ریل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں یا انڈرسٹریلسٹ ہیں یہ لوگ بہت ان کے وسیع دستر خان ہوتے ہیں غریبوں کو بہت زیادہ کھانا کھلاتے ہیں تو کوشش کریں اگر آپ کے حالات مالی تنگ بھی ہیں تو جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے بے شک تھوڑی کسی غریب کو کھانا کھلا دیں رشتہ داروں کو کھانے پہ بلا لیں مطلب اگر اپنے دستر خانہ وسیع کر لیں گے اللہ تعالیٰ کو رزمیں ضرور برکت فرمائیں گے